ڈیر اسٹوڈینٹس بیک انٹریکشن سیپٹر میں ہم نے ہائیڈرزن بونڈنگ کو ڈسکس کیا تھا آج کیسے ویڈیو میں ہم وانڈرول فورس کے بارے میں ڈسکسن کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے وانڈرول فورس ہوتے کیا ہے تو اس کے لئے ہم اس پرکار کے مالکلز دیکھتے ہیں جو کوولینٹ بونڈ سے بونڈڈ ہو تو اس پرکار کے مالکلز جو کوولینٹ بانڈنگ کے طرح فارم ہوتے ہیں ان میں کوولینٹ بانڈ کے تیرے اور بہت درپل بل پائے جاتا ہے جس کو ہم وانڈرول فورس کے نام سے جانتے ہیں یہ سب برکار کے ملکلز میں ایگزیسٹ کرتا ہے پائے جاتا ہے اب ہم بات کریں کہ جو یہ وانڈرول فورس ہے یہ ملکلز میں پائے جاتا ہے تو اس کی پسٹک ایسے ہوتا ہے کچھ فیکٹس ہیں جن کے آدار پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وانڈرول فورس ہے وہ ایگزیسٹ کرتا ہے سب سے پہلا جو فیکٹ ہے وہی ہے کہ جو گیسیس ملکلز ہیں الگلک ٹائپس کے جیسے ہم بات کریں آکشن کی یا کاربنڈیٹا کلورائٹ کی یا کاربنڈا آکسائیڈ کی یہ جو نوبل گیسیس ہیں تو ان کو ہم لیکویڈ اور سولیڈ اسٹیٹ میں کنوٹ کر سکتے ہیں اور یہ تب ہی پوشیبل ہے جب ان کے بیس میں کوئیس پرکار کا فورس اسٹیطمہ میں ہو سیکنڈ ہم بات کریں کہ جو واسٹوی گیس ہے ان کا جو بیہیوئر ہے وہ آئیڈیل گیس کے بیہیوئر سے کافی الگ ہوتا ہے اور اس کا جو ریجن ہوتا ہے وہ یہ وانڈرول فورسز ہی ہوتے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں کہ جو جول ٹومسن ایفیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم جو کمپریسٹ جو گیس ہوتی ہے اس کو یہ دے ہم کسی مائنر اپیرچر یا ایک چھدر کے دورے یہ دی ان کو ہم باہر نکالتے ہیں گیس کو تو وہاں پر ایک کولنگ ہوتی ہے جس کو ہم شیتلن بولتے ہیں تو یہ جو شیتلن ہونے کی جو گٹنا ہے یہ تب ہی پوشیبل ہے جب ان کے بیچ میں کوئی اس پرکار کا فورس ہو اور اس کو فورس کی ویرود یہ جب موو کرتے ہیں تو یہ اپنی انرڈیاں وہ خرچ کر دیتے ہیں اور اس کے کارن جو کولنگ ہوتی ہے وہ وارٹوال فورس کے کارن ہی پائے جاتی ہے اس کو ہم جو میلٹنگ اور بوائلنگ پوینٹ کی کم ویلی جو ہوتی ہے کافی کم مال ہوتا ہے جو مولیکلر کمپاؤنڈ سے تو وہ بھی یہ وارٹوال فورس کے کارن ہی ہوتے ہیں جنرل ہم اس کی ڈیفنیشن کی ادھی ہم بات کرنا چاہے ہیں تو نابی کے دورہ نابی کی پریدی کے باہر کی جو الیکٹرون ہیں ان پر جو نابی کے دورہ فورس لگایا جاتا ہے اس کو ہم وارٹوال فورس کہتے ہیں اور یہاں پر جو ایک دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو الیکٹرونیگٹیوٹی ہے بیدی ترنتا ہے اس میں بھی نابی کے دورہ ایک باہر کے الیکٹرونز پر اٹریکشن فورس ہوتا ہے لیکن وہاں پر جو اٹریکشن فورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سہیشن جگ بند کے بند یک مو پر تو اس میں یہ ایک بیسک ڈیفرینس ہے نیکسٹ ہم اس کے ٹائپس کے دی بات کریں تو یہاں پر ہم چار ٹائپس وہ ڈسکس کریں گے پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے انسٹینٹینیس ڈائپول انڈیوزڈ ڈائپول اٹریکشن تاتکالی کی اکچھنیک دیو دورو ہے پریریت دیو دورو آکرشن اس کو سب سے پہلے فریٹیزل لنڈن نے ایکسپین کیا تھا کوانٹوم میکنکس کی بیسیس بے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو الیکٹرونز ہوتا ہے وہ موگ کرتے رہتے ہیں اور پریٹیکولر وہ ایک چھوٹے سمیہ کے لیے پریٹیکولر ایک جو سپیس ہے یا جگ ہے وہاں وہ پائے جاتے ہیں یا اس ڈائریکشن میں وہ اکملیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے قرآن جو ایک ڈائیپول فارم ہوتا ہے کچھ سمیہ کے لیے بہت ہی چھنبر کے لیے چھوٹے سمیہ کے لیے یہ ایک ڈائیپول فارم ہوتا ہے الیکٹرون کی دورہ پرٹیکولر ایک ڈائریکشن میں آ جانے کے کار تو جو پاسکزو مالکیول ہے اس کو یہ پولرائز کر دیتا ہے اس کو بھی انڈیوز کر دیتا ہے ڈائیپول فارمیشن کے لیے اور جب ڈائیپول فارمیشن ہو جاتا ہے تو ان کے بھی اس میں ایک ایک اٹریکشن فارس کریٹ ہوتا ہے اور اس اٹریکشن فارس کو ہم جنرلی لنڈن بلیا ڈسپرسن فارس کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں اور اس کے ہم بات کریں تو یہ جو فارس ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس اسپیسیز میں ٹوٹل نمبر آف لیکٹونز کتنے ہیں اور اس کی سائز کیا ڈائیپول کی سائز کیا تو اس کے بیسے میں ہم ان کو جو نوول گیسس ہیں ان کے بائلنگ پوائنٹس کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جو نوول گیسس ہے ایک ہی گروپ کی بات کریں جو ہیلیوم سے لے کر جنون تک ہے تو یہاں پر جیسے جیسے ہم اوپر سے نیچے کیا چلتے ہیں گروپ میں نوول گیسس کا جو گروپ ہے اس میں تو ان کی سائز اور ان کے نمبر آف لیکٹونز وہ بڑھتے سے لے جاتے ہیں اور ہم نے بھی بات کی جو لنڈن فورس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹل نمبر آف لیکٹونز پر یادی لیکٹونز کی سنکھیا زیادہ ہوگی تو وہاں پر جو ایک چارج سپریشن ہوا برٹکولر ٹائم پر وہ کافی سٹرونگ ہوگا کمپیریٹیو لی اور اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بوائلنگ پوینٹ ہے ان نوول گیسس کے وہ ان کی سائز اور نمبر آف لیکٹونز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں تو جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ آئین انڈیوسٹ ڈائر پولر ٹیکشن اس کو ہم اس پرکار سے سمسکتے ہیں کہ جو آئین ہے اس کے پاس میں یہ دیکھوئی نون پولر مولیکیول ہے تو اس آئین کے کارن اس سے نون پولر مولیکیول کا جو چارج ہے وہ سپریٹ ہو جاتا ہے چارج سپریشن ہو جاتا ہے اور اس میں ایک ڈائپول ہے وہ فارم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک اسی کا ٹائپ ہے کہ جو ڈائپول انڈیوسٹ ڈائپول اٹریکشن مطلب یہ دیکھوئی ڈائپول ہے اور اس کے پاس میں یہ دیکھوئی نون پولر مولیکیول ہے ایترین مولیکیول ہے اٹریکشن فورس سپریٹ ہو جاتا ہے اور اس چارج سپریشن کارڈ وہ بھی ڈائپول کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے کارڈ ان کے بیچ میں ایک اٹریکشن فورس ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے جنرلی ہم یہ دی بات کریں اس پرکار کے اٹریکشن فورس کی تو آئین جب ہم کہتے ہیں کہ آئینوں کے بیچ میں اٹریکشن فورس ہے تو یہ یہاں پر جو الیکٹرو سٹیٹک اٹریکشن فورس ہوتا ہے وہ کافی سٹروم ہوتا ہے اور اس کا مہتو ہوتا ہے وہ اس پرکار کی فینومینا کے لئے ہوتا ہے کہ کسی نون پولر یادی سولو میں کوئی آئینی کمپاؤنڈ یادی ڈیزولو کریں تو وہ یادی اس میں ڈیزولو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو ریجن ہوتا ہے آئین انڈیس ڈیپول یا ڈیپول انڈیس ڈیپول اٹریکشن کا نیکس ہم بات کریں آئین ڈیپول اٹریکشن آئین ڈیپول اٹریکشن کی بات کریں تو ہم جو آئینی کمپاؤنڈ ہوتا ہیں یا جو ہم کہیں کی شیمپل ہم یہ دی بات کریں جیسے سوڈیم ٹورائیڈ آئینی کمپاؤنڈ اس کو یہ ہم کچھ پولر سولوینٹ میں یا ہم بات کریں دوری بھی لائک اس میں جب ہم ڈالتے ہیں جو آئینی کمپاؤنڈ ہے اس کے آئین اور جو پولر کمپاؤنڈ ایز سولوینٹ یا ہم نے بھی لائک پروپ ملی ہے ان کی بیچ میں ایک اٹریکشن فورس گریٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے آئین ڈائیپول اٹریکشن اور یہاں پر اینرژی ریلیج ہوتی جس ہم ہائیڈیشن اینرژی کے نام سے جانتے ہیں یا ہم پانی یا بلا ایک روپ میں لیتے ہیں یا دوسرا کوئی بلا ایک ہے تو ہم جنرلی سولویشن اینرژی کے نام سے اس کو کہتے ہیں اور اس سپرکار کے اٹریکشن فورس کے کہانی ہے کمپاؤنڈ سانی کمپاؤنڈ ہو پولر سولونٹ میں آسانی سے ڈیجول ہو جاتے ہیں ڈائیپول ڈائیپول اٹریکشن کی تو سپرکار کا اٹریکشن ہے اس میں جو مولیکیول ہے وہ ان کا جو آرینجمنٹ ہوتا ہے وہ کافی سسٹمیت نہیں ہوتا تو جنرلی کیا ہوتا ہے جیسے nf3 ouf2 مولیکیول کے رسپیکٹ میں بات کریں جن میں پرمانن ڈائیپول ہوتا ہے یہ دوسری مولیکیول کے ساتھ میں اس پرکار سے ایک آرینج ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ میں اٹریکشن ہو جیسے ہم بات کریں کہ یہ دو مولیکیول اس پرکار سے اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں یا اوریینٹیٹ کرتے ہیں کہ جو اپوزیٹ چارج جو ڈائیپول ہے پالس ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدی آز ہے اور ان میں اس کے کہان ایک اٹریکشن فورس کریئیٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈائیپول ڈائیپول سے آرینج ہوتے ہیں اس کو ہم اوریینٹیشن اٹریکشن بھی اس کو کہتے ہیں دس ہمان آکشن بھی اس کو کہتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو افیکٹ کرنے ہو ہوتے ہیں کون کون چی ہوتے ہیں ایک ہے اٹومک رہی گی اور لندن ملکی جب ہم نے بات کی تو سائز بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو فورس کی سٹریندھ ہے وہ بڑھتی ہے نیکسٹ ہم بات کریں ڈائیپول مومنٹ کی تو ڈائیپول مومنٹ بڑھے گا تو اس پرکار کی جو اٹریکشن فورس وہ بڑھیں گی اور ان کے جو بوائلنگ اور ملٹنگ پوائنٹ وہ بڑھتے نیکسٹ ہم بات کریں کہ جو ملکول سے ان کے بیچ دوری کی بات کریں انٹرومنکل ڈیسٹنس کی تو ہم جانتے ہیں کہ دیسٹنس یہ دی جدہ ہوگی تو اٹریکشن فورس اتماع کم ہو جائے نیکسٹ ہے پولیرائیزی بیٹی ہم جانتے ہیں کہ پولیرائیزی بیٹی کے کار جو اٹریکشن فورس وہ بڑھتا ہے جو پولیرائیزی بیٹی بڑھے گی تو جو ڈیپول فرمیشن وہ بھی زیادہ ہوگا اور اس برکار وانڈوال فورس ہے اس کی دیسٹین بڑھے گی نیکسٹ تیمپرچر تیمپرچر یہ بڑھائیں تو وانڈوال فورس سے بیگ ہوتے سلی جاتا ہے ہے اور آپ گھٹنے کے ساتھ وانڈوال فورس ہوتے سٹرونگ ہوتے چل جاتے ہیں ہم کی سٹیند بڑھتے چل جاتی ہے اور اسی کے ویسے پہ جب ہم کسی کے اس کو لیکویڈ سٹیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں لیکویڈ فورم میں کنورٹ کرتے ہیں جب ہم ٹیمپریچر کم کر رہے سٹینڈ